آج میں آپ کو سکھاؤں گی کوئی کین ایزی بریانی ویسے تو میں آپ کو اس سے پہلے بھی کافی بریانی کی ریسپیاں بنانا سکھا چکی ہوں چکن وغیرہ کی لیکن آج میں آپ کو سکھاؤں گی ایک بریانی یعنی انڈے کی بریانی پریشر کھوگر میں اس ایک بریانی کو بنانا بہت ہی آسان ہے کیونکہ اس کے اندر ہم چاور الگ سے پکائیں گے نہیں اور بھی میں نے بہت سی آسانیاں کری ہیں آپ لوگوں کے لیے جو لوگ کنٹری سے باہر رہتے ہیں اکیلے وہ بھی اس ریسپی کو بنا سکتے ہیں ہاں یہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ایک بریانی کو اگر سے آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئی میرا چینل اور پہلا آئیکن دبائیں اسے تبانا ضروری ہے تاکہ آپ کو میری نیو ویڈیوز مل سکیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم دو کام کر لیں گے جن میں سے ایک کام ہے انڈے بوائل کرنا یہاں ہم ایرومونیوم کا بدون یوز نہیں کریں گے انڈوں کو بوائل کرنے کی لئے کیونکہ انڈے بوائل کرتے وقت ایرومونیوم کا بدون کالا پڑ جاتا ہے اس لئے یہاں پر میں نے estoel کا بدون یوز کیا ہے آپ لوگ بھ blockchain ہی لازمی ہی اور کیونکہ پانی دائیں گے اور دائیں گے اس کے اندر انڈے یہاں میں نے چار انڈے یوس کی ہے انڈے کی ایک بریانی کو کام کر لیں گے انڈے ہم پہلے ہی چیک کر لیجئے گا یہاں پر بھی چیک ہو جائیں گے جو انڈے نیچے بیٹھے رہیں گے وہ صحیح ہے اور جو اوپر آ جائیں گے تیار کر وہ انڈے خراب ہے یہاں دیکھیں چاروں انڈے ہی صحیح ہے اب ہم انڈے ہم بوائل کریں گے تو اس کے اندر ہم دال دیں گے ایک تی سپون نمک بلکل پلین انڈے بوائل کرتے ہوئے میں ہمیشہ نمک دالتی ہوں انڈوں میں اس سے ہوتا یہ ہے کہ انڈے کے چھلکا ہے وہ بہت آرام سے اتر جاتا ہے چاولوں کو ہم پہلے ہی جو ہے وہ بھی گونے کیلئے رکھیں گے مسالہ بیریانی کا بنانے سے پہلے اگر سے آپ پیکٹ کے چاول یوز کریں گی تو اس کے اندر انسٹرکشن لکھی ہوئی ہوتی ہیں پیکٹ کے اوپر لیکن اگر سے آپ ایسی کھلے یوز کر رہی ہیں چاول تو اس کے اندر آپ جو ہے لازمی انہیں آدھے گھنٹے بھی گویں گی یہاں پر میں نے بہت اچھی کولیٹی کے سیلا باسمتی رائی سیوز کیا ہے ہاف کیجی یعنی آدھا کلو تو انہیں میں نے بھی گھو لیا ہے اس کے بعد دیکھیں انڈے پیسے چھلکا بہت ہی آرام سے اتر رہا ہے یہاں پر تو اگر سے آپ نمک دالیں گی تو اسی طرح سے آپ کا اتر رہے گا اب چلتے ہیں بیریانی کا مسالہ بنانے کی طرف تو اس کے لئے سب سے پہلے میں چاہیے 3 بیٹا 4 کپ یعنی 3-4 کپ اس کے اندر ہم دال دیں گے انڈوں کو اور یہاں پر ہم انڈوں کو فرائی کریں گے اب دیکھیں یہاں پر میں بہت ہی کم تیل کے اندر انڈوں کو فرائی کر رہی ہوں آپ چاہے تو deep fry بھی کر سکتی ہیں یہاں پر لیکن میں تھوڑے سے ہی تیل کے اندر انڈوں کو فرائی کر رہی ہوں اس سے انڈوں کی جو اوپر کلیر ہوتی ہے وہ کرسپی ہو جاتی ہے تو کھانے میں اچھی لگتی ہے تو تھوڑا سا میں نے فرائی کر لیا ہے اس کے بعد دال دیئے اس کے اندر میں نے 1⁄2 تی سپون حلدی اور 1⁄2 تی سپون مرچے میں نے یہاں پر اس لئے حلدی اور مرچے دالی ہیں تاکہ انڈوں کے اوپر ترہا سا کلر آ جائے فرائی کرتے وقت اب یہ انڈے فرائی ہو گئے چاروں نکال لیتے ہیں اور جو اوائل ہے اس کے اندر ہم دال دیں گے پیاس کو یہاں میں نے سلائزر سے پیاس کاٹی ہے دو درمیانی سائز کی تو بلکل باری پیاس کاٹیں گے اور اس کے بعد ہم پیاس کو جو ہے وہ گولڈن فرائی کریں گے دیکھیں پیاس کو جو ہے بہت ہی اچھی طریقے سے گولڈن کریے گا بلکل لائٹ سی اب دیکھیں میں نے ویڈیو کو شورٹ کر دیا ہے پیاس دیکھیں اتنی گولڈن ہو گئی ہے لائٹ گولڈن سی ہے اتنے کے اوپر ہی ہم سارے مسائلے دالنے سٹارٹ کر دیں گے یہاں پر پیاس کو جو ہے ہم ڈارک براؤن نہیں کریں گے اس سے پیاس جلی بھی ہو جاتی ہے اچھے نہیں لگتی اس لئے لائٹ براؤن جگ ہوگی پیاس تب ہی ہم مسائلے دالنے سٹارٹ کر دیں گے تو یہاں پر میں نے دال دیا ہے اس کے اندر جنجر گارلیکی پیس 2 ٹی بلی سپول اس کے بعد دال دیں گے اس کے اندر نمک 2 ٹی سپول لین ہمیشہ ہر ریسپی کے اندر نمک اور مرچیں 2 ٹیس دیا کریں ہلدی پورڈر 1 ٹی سپول ریڈ چلی پورڈر یعنی لال مرچوں کا پورڈر ٹوٹی سپول کالی مرچوں کا پورڈر 1 ٹی سپول دھنیا پورڈر ٹوٹے بلی سپول بھر کے دو دیس پتے ڈار چینی کا چار انج کا پیس چار لاؤں گے بادیاں کے پھول دو ڈال کے ان سب چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد دالیں گے اس کے اندر ہم دہی دہی میں نے دالا یہاں پر ایک کپ یعنی 250 گرام دہی کو میں نے پہلے ہی بیٹ کر لیا تھا اس کے بعد ہم مسالی کے اندر ملائیں گے ڈال کے اسے پہ اچھی طریقے سے مکس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد دالیں گے اس کے اندر ٹیمارٹر 250 گرام یہاں پر آپ جو ہے وہ اس طریقے کی پیس بنی بھی تھی میرے پاس میں نے وہ دال دی پرنا آپ ٹین چار ٹیمارٹر لے کر انہیں سلائس پہ کٹ کی بھی دال سکتی ہیں مسالی میں گھل جائیں گے رہاں سے ڈال دیں گے اس کے اندر ہری مرچے چار یہ میں نے سینٹر میں سے کٹ کر لیا ہے ڈال کے مکس کر لیتے ہیں اور آپ مسالی کو اچھی طریقے سے بھونیں گے ابھی دیکھیں یہ مسالی اچھی طریقے سے بھناوا نہیں ہے اس کا سیپریٹ ہو جانا چاہیے یعنی الگ ہو جانا چاہیے مسالے سے مسالہ کمپلیٹ بھون جاتا ہے اس طریقے سے اور اگر سے آپ ایک بھی جانی بنانا نہیں چاہتی چاہتی ہے کہ اسے چکن بھی جانی کر لے تو مسالے تو سکت سیمید رہیں گے اس کے اندر طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ کس طریقے سے کر سکتی ہیں تو آپ آئل میں پیاس کو فرائی کریے گا جب پیاس لائٹ گولڈن ہو تب اس کے اندر ادھر کلسن کی پیس دال دیجئے گا اور اس کے اندر چکن دال کے تھوڑا سا بھون لیجئے گا اور اس کے بعد کور کر دیجئے گا چکن بہت جلدی پک جاتی ہے تو 10-15 منٹ کے اندر چکن جو ہے وہ پک جائے گی اس کے بعد جو ہے آپ دوبارہ سے چکن کو اچھی طریقے سے بھونیے گا جتنے مسالے اس ریسپی میں بھی انڈی بریانی میں وہی سارے مسالے چکن بریانی میں یوز ہوں گے تو سیم اسی طریقے سے آپ کی چکن بریانی بھی بن جائے گی بہت مزے گی اور چکن جو ہے وہ تقریبا آپ دو سو گرام یوز کر لیجئے گا تو چکن بریانی ہو جائے گی وہ یہاں پر ہم انڈا بریانی بنا رہے ہیں تو چلتے ہیں نیکس سٹیپ پہ دیکھیں مسالہ بھون گیا اچھی طریقے سے اس طریقے کا مسالہ ہو جائے گا آئل جو ہے وہ بلکل سیپریٹ ہو گیا ہے تو اس کے بعد جب آئل سیپریٹ ہو جائے گا اس کے بعد اس پہ ہم ڈالیں گے پودینہ ہاف پنچ بلکل تازہ پودینہ یہاں ہی ڈالیں گے اچھا لگتا ہے بریانی میں اور ہم اس کی جو ہے اسے پتے نہیں ڈالیں گے پودینے کے ڈنڈی کے ساتھ ڈالیں گے یعنی سٹیپ کے ساتھ ڈالیں گے مینڈ کو اس سے پودینے کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے بریانی بہت اچھے لگتی ہے اس کے بعد جو ہم نے انڈے فرائی کیے تھے وائل میں وہ دال دیں گے دالنے کے بعد اس میں ہم دال دیں گے کیبرا وارڈر و انڈی بلی سپون اگر سے آپ کیبرا آئیسنس یوز کرتی ہیں تو پھر ایک دو ڈروپ یوز کر لیچے گا کیونکہ وہ زیادہ تیز ہوتا ہے تالیکن سب چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں دیکھیں دیکھیں مسارہ ہمارا ڈیڑی ہو گیا ہے دیکھیں چاول وہ آدھے گھنٹے میں اس طریقے کے ہو گئے ہیں اب دیکھیں اس انڈا بریانی کے اندر آپ کو الگ سے چاول پکانے نہیں پڑیں گے جو لوگ اکیلے رہتے ہیں کنٹری سے باہر ان کے پاس اتنے برطن نہیں ہوتے کہ وہ الگ سے برطنوں میں سب میں کریں یہ ریسیپی آسان ہے اسی کے اندر ہم چاول دال دیں گے تو یہاں پر چاولوں سے فلیم کو ہم ہائی کر دیں گے یعنی آگ ہم تیز کر دیں گے یعنی اوبال آنے لگے گا اس کے بعد ہم کور کریں گے دیکھیں پانی کے اندر اوبال آ رہا ہے جب اس طریقے کا اوبال آئے گا یعنی کہ بوائل ہو رہا ہے پانی اس وقت ہم کور کر دیں گے پریشر کو کر کے ڈکن کو لگا دیں گے اچھی طریقے سے کور کر دیتے ہیں اور سٹیم پر لگ دیتے ہیں ایک بریانی کو لو فلیم پر آٹھ سے دس منٹ کے لیے اب یہ ہماری ایک بریانی بلکل ڈیڈی ہو گئی ہے سرف کرنے کے لیے اسے بریانی کی رائتے کے ساتھ سرف کریں جو میں آپ کو آلریڈی بنانا سکھا چکی ہوں وہ اس بریانی کے ساتھ بھی بہت اچھا لگتا ہے رائتہ میری چینل میں وزٹ کر کے برائتے کی ریسپی دیکھ لی جائے گا اگر سی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور سبسکرائب کیجئے میرا چینل تاکہ آپ آئندہ بھی ایسی کوئی کینی ایسی ریسپیز دیکھ سکیں تھینکس فور وچنگ